آپ نے تو بول لیا تھا پہلے یہ سرفراز صاحب اجازت دیں گے تو پھر بولیں جی بولیں پلیز آرڈر پلیز جی تینکیو چیرون صاحب آپ کا اور تینکیو انٹیریر منسٹر صاحب کا یہ ایک اہم موشن ہے اس پہ تماما اس نے بات بھی کی اور تھوڑا سا یہ کونسپٹ بھی کلیر کرتا چلوں کہ ہمارے انٹیریر صاحب منسٹر کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چالیس سال سے جو آپ کی یہ پولیسی تھی اب افغان ماجرین کا انخلہ جو جبری طریقے سے ایک شارٹ نوٹس پہ اور جس طریقہ کار سے جس زلالت سے اور پرتکلیف پرتکلیف جس طرح وہاں ہو رہا ہے سال یہ ان گراؤنڈ ریالیٹیز ہے جو وہاں پہ ہمیں پتہ ہے اس کے اب وہ کیوں آئے افغان ماجرین کیوں آئے ہم نے اس وقت کوئی پولیسی ان کے لئے رکھی نہیں انہی افغان ماجرین کے اوپر کروڑوں اربوں روپے لیے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو آج بغیر ڈاکومنٹس کے بغیر کسی کارٹ کے جو ماجرین یہاں پہ موجود ہے پورے پاکستان میں وہ کہاں سے آئے جناب چیرمن صاحب یہ چالیس سال کی جو ہماری افغان پالیسی تھی جس کو ریسنٹلی انہوں نے اعتراف بھی کیا ہمارے اداروں نے اعتراف بھی کیا کہ وہ غلط تھی اس کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں پہ آئے ہمارے جو بورڈرز ہیں جو پہلے انسیف تھے ان کے کہنے پہ کہ بلکل وہاں پہ کچھ نہیں اب ایک تھار لگایا گیا بھار لگایا گیا اس کے بعد آج اگر واقعات کی کمی ہوئی ہے آیا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آج وہاں پہ کن کمی ہوئی ہے بہت سارے دھماکے اس کے بعد ہوئے ہیں بہت سارے واقعات اس کے موجودگی میں ہوئے ہیں جس کا آج تک کسی نے ذکر نہیں کیا جیسے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے آج کل کہ ہمارے بہت سارے واقعات میں وہاں کے لوگ ملوث ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا جس کا وہ دہشتگرد احسان اللہ احسان پکڑا گیا وہ کہاں چلا گیا آیا آج تک کسی نے اس کے بارے میں یہاں پہ ہمیں بتایا گیا جناب چیرمن صاحب یہاں پہ ہمیشہ پولٹیکل جواب دینے کے لئے پولٹیکل لوگوں کو بٹھایا گیا ہے اب انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے اب جواب وہ دیں گے ان چیزوں پہ ڈیفینڈ وہ کریں گے ان کو لیکن پولیسی نہ آج ان کی تھی نہ پہلے کبھی ان کی تھی یہ ہمارے اداروں کی پولیسی ہے میں اس چیز کی امایت کرتا ہوں کہ ہم اپنے اداروں کے سربران کو بلا کے یہاں پہ بٹھائے ان سے یہ بریفنگ لے کہ آپ نے چالیس سال جو پولیسی رنگ کی آج اس کا نقصان کون بگترہ ہے اور ہمیں اس چیز بہتراز نہیں ہے جناب چیرمن صاحب بلکل ہونا چاہیے جب یہ آئے آج پہلے بھی ان سے پیسے لئے گئے آج بھی ڈبل کاروبار شروع ہے یہاں سے پکڑتے ہوئے تب بھی پیسے لیتے ہیں واپس والا لے جا کر چھوڑ کے پھر پیسے لیا جاتے ہیں دوبارہ لانے کے لیے یہ ہم صرف منیسٹر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تھا ہم خود یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے چالیس سال ان کی خدمت کی بہت اچھا کی ہم نے لیکن چالیس سال کی خدمت کا آپ ان کو یہ سبب دے رہے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر لاتو اور ٹوڈو کے ساتھ چار دیواری کو پامال کر کے لوگوں کے گھروں کو نیلام کر کے اس طرح نکالا جا رہے ہیں اور ان کو جہاں چینمنٹ صاحب افغانستان میں سپانسر کر رہا ہے ان کے لیے میڈیکل جو آسپٹلز بن رہے ہیں ان کو جو رکھ رہے ہیں وہ انڈیا اور امریکہ کر رہے ہیں تو ہم تو خود کہتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ ہماری دشمن ہیں تو جس طریقے کار سے آپ ان کو نکال رہے ہو آیا وہ یہاں سے ایک اچھے طریقے سے خوشی سے جا رہے ہیں ان کو آپ ضلیل کر کے ناراض کر کے وہاں لے جا رہے ہو اور آپ کے دشمن ان کو گھر بھی بنا کے دیں گے اسپتال بھی بنا کے دیں گے ہایا یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا شکن ہوگا یہ لوگ پاکستان کے اچھائی کے لیے کام آئیں گے یہ ہمارے ملک کے لیے ایک اور بڑا ملکسان پیدا کرنے والا ہے جناب چیرمن صاحب ہماری صرف یہ آج کی انٹیاریم گورنمنٹ سے یہ درخواستی کہ آپ اس کے لیے ایک طریقہ کار بنائیں ان کو ایک ٹائم فریم دے آپ پچاس آزار سے اوپر آپ لے جا نہیں سکتے ہو تو آپ ان کے جو پروپٹیز ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو ان کے کاروبار ہیں یہ یہ کس کے لیے رکیں گے یہ کس کو دیا جائے گا ایک نیا کاروبار گرم ہوا ہے اس تارڈ میں جناب اس کے لیے بیٹھ کے تمام پولٹیکل پارٹیوں اس کو بٹھا کے ایک ایسا طریقہ کار بنائے تاکہ ہمارے چالیس سال جو مہمان نوازی امن ان کی کی ہے وہ خراب نہ ہو ہم جو یہاں سے لاکھوں لوگوں کو بیجنا چاہ رہے ہیں ان کے ذہن میں پاکستان کے لیے کوئی منفی اثرات نہ ان کے ذہن میں اور ایک خوشی خوشی سے ایک اچھے طریقے سے ہم ان کو یہاں سے بیجا جائے اس کے علاوہ جناب چیرمن صاحب ہمارے لیڈر آف دی آوس نے کہا کہ دہشتگردی کے حوالے سے ہم نے تمام پولٹیکل پارٹیوں ایسے دو منٹ ہو گئے سر دو منٹ تو پولٹیکل پارٹیز نے نیکشنل ایکشن پلان کئی طریقے کار اپنا ہے لیکن اس پہ درامت نہیں ہوا سر اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا اسی مقصد کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے جتنے دماغے ہوئے جتنا قتل عام ہوا جتنے بھی لوگ مارے گئے آج تک ہمارے اس آوس کو کبھی بھی نہیں بتایا گیا کہ کس حملے کے پیچھے کون لوگ تھے کس کس کی پلاننگ تھی اس کی وجہ کیا تھی لوگوں کو مارنے کا چاہے ہمارے وکلا جو شہید ہوئے جو ہمارے مستونگ میں دماغے ہوئے جو ہمارے کسی اور بھی ڈسٹرکٹ میں ہوئے کسی دماغے کا آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا تو ہم انٹریئر منسٹر صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پالیسی پہ تھوڑا سا غور کریں ایک بہتر طریقے سے ایک پولیٹیکل طریقے سے جو اللیگل لوگ یہ بتا رہے ہیں جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ان کو ایک اچھے طریقے سے ہم پاکستان سے رخصت کریں تاکہ چالی سال کی مہمان نوازی اسی طرح برقرار رہے جی سینیٹر بی بی نسیمہ آپ بھی اسی پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں جی پلیز تینکیو مسٹر چیئرمن آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا جناب یہ ایک بہت اہم ہی ایشو ہے جس پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا جناب اپنان مہاجرین کو اپنے وطن جانا چاہیے لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے یہ عمل ہو رہا ہے طور طریقے کے ساتھ دنیا میں آپ بہت سارے ملکوں کو دیکھیں جہاں پہ غیر قانونی تاریکین وطن موجود ہیں اگر دیگر ممالک ان تاریکین وطن کو اپنے ملک میں خوشی سے رکھنا نہیں چاہتے لیکن انسانی حقوق کے تحت ان کو پھر بھی رکھتے ہیں جناب یہی لوگ پھر ان گورمنٹ کے لیے یا اس ملک کے لیے مہاشی بوجھ بن جاتے ہیں اور یہی لوگ جناب بدحالی اور بے روزگاری کی وجہ سے یقینا یہ لوگ کرائم بھی کرتے ہیں اور جناب جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بیج رہے ہیں جناب یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے چالیس سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو عربوں ڈالروں سے نوازا اور پاکستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عربوں پتی بن گئے ہیں وہ بھی ڈالروں کے ساب سے جناب امریکہ نے جو عربوں ڈالر دیئے وہ ایک کولڈ وار تھا رشیہ کے خلاف اس وقت جناب آپ کو بھی یاد ہوگا ہمارے اکابرین نے یہی کہا تھا کہ آج افغانستان کی بندوقوں کی نالی کابل کی طرف ہے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی دن یہی بندوقوں کی نالیاں اسلام آباد کی جانب ہوں دریں اس دن سے اور جناب وہ ٹائم آ بھی چکا ہے یہ ٹی ٹی پی وغیرہ تو یہی ہے لہٰذا ہمیں سمجھداری سے کام لینی چاہیے ہمیں جلدبازی کے ساتھ نہیں بلکہ پلاننگ کے تحت ایسا نہ ہو کہ جناب یہ لاکھوں لوگ جو وہاں جا کے ری ایکٹ کریں اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں یہی لوگ پھر دہشت پہلائیں جناب اس وقت ہم لوگ انہی افغان مہاجرین کے آنے پہ خوش تھے کیونکہ ہمیں عربوں ڈالر ملے تھے اور اس کے علاوہ جناب یہی افغان مہاجرین ایران میں بھی گئے لیکن ایرانی گورنمنٹ نے ان کا ایک ایریا مقرر کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ جا کے افغان مہاجرین یہی کہتے تھے وہ گورنمنٹ پوچھتا تھا ایرانی گورنمنٹ کہ آپ مہاجر ہو یا موجاہد اگر موجاہد ہیں تو وہ اپنا اسلحہ دے دیتے تھے گورنمنٹ کو جب بھی انہیں ملک سے نکلنا ہوتا تھا تو وہ اپنا اسلحہ نکال کے لے جاتے تھے اور جو مہاجرین تھے وہ وہی جہاں پہ ایک عدود مقرر کیا ہوا تھا لیکن جناب یہاں آکے ان لوگوں کو ان افغانیوں کو پورے پاکستان میں اجازت دیا گیا وہ کے پی کے میں بھی رہے ہیں انہوں نے زندگی گزاری ہے اب جناب وہی افغان جو بلوچستان میں رہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے بچوں کو یہاں مطلب جو افغان تھے بلوچستان کے افغانیوں یا پختونوں کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو بیاہا ہے بیٹیوں کو دیا ہے اور جو بلوچستان والے ہیں ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے اب وہ لوگ جناب اس طرح اجلت میں کیسے جا سکتے ہیں کہ زبردستی ان کو پکڑ کے آپ بیج رہے ہیں ہر ملک میں ایک قانون ہوتا ہے جناب والا اگر قانون کے تحت ان کو بیج دیا جائے یقیناً اس میں کوئی میرا خیال میں کیا کہتے ہیں کہ نا خوشگوار معاملہ نہیں پیدا ہوگا لیکن جناب ہم نے ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ لاکھوں لوگ وہاں پہ جا کے ایسے ارگنائزیشن کو جوائن کریں جو پاکستان کے حق میں بہتر نہ ہو اور ان اداروں کو جوائن کریں جو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر سکیں لہٰذا ہمیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے کہ ہم آپ کے لوگوں کو بیج رہے ہیں ان کو کاروبار زندگی مہیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیث مبارک ہے جنا صلی اللہ علیہ وسلم غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے ممکن ہے غربت کی وجہ سے یہ کسی ایسے ارگنائزیشن میں شامل ہوں کہ وہ امارے اور امارے ملک پاکستان کے حق میں نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ مزید ام مشکلات سے دوچار ہوں دشمن قوت پاکستان کو ادم استحقام کے ادم استحقام سے دوچار کرنا چاہتی ہے یہ ایسے نہ ہو کہ یہ ان کے لیے افرادی قوت ثابت ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے کوئی دہشتگردوں کا ساتھ دیں اور پاکستان کے لیے کوئی اور بڑا مسئلہ پیدا کریں جناب ہمیں سمجداری سے کام لینی چاہیے ہماری گورنمنٹ اور افغان گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے تینک یو جناب تینک یو جی سینٹر کامرہ صاحب واپسی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں جی جی منٹ دو منٹ دے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں یا یہاں پہ ایک دستور بھی ہے الحمدللہ اس وقت جو دستور ہے بھلے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے یا کوئی بھی عمل نہیں کرتا تو انیس سو تیہتر سے یہ دستور ہے اس سے پہلے کوئی پرویجنل ہوگا اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا تو جو کچھ اس وقت کی مدر ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا یا اس کی کسی سب آرڈیٹ لیجسلیشن میں لکھا ہوا تھا کیا جب یہ دوست آئے تھے پاکستان میں تو اس مدر ڈاکومنٹ کو اس وقت پہ یہی تیہتر کا دستور تھا ہم نے اس کی مطابقت میں ان دوستوں کو آنے دیا تھا چلی اگر دستور میں موجود کچھ نہیں تھا تو اس کی سب آرڈیٹ لیجسلیشن میں جو کچھ موجود تھا اس کی مطابقت میں ان کو آنے دیا تھا کہیں کسی ایسے ادارے میں کہیں کسی ایسے ادارے میں جو کہ دستور کے مطابق تھا جو کہ قانون کے مطابق تھا ان کے آنے کو ڈیبیٹ کیا گیا تھا تو اس سوال کا جواب ہمارے پاس آئے گا کن نہیں اس وقت جس وقت یہ دوست یہاں پہ آئے اور ان کے آنے کے نتیجے میں ہمیں جو پٹی پڑھائی گئی وہ مذہب کی پٹی تھی مذہب ہمیں بتلایا گیا فائدہ خود اٹھایا گیا نکد میں بھی اور اسلے کی صورت میں بھی اسلے کی صورت میں جو فائدہ لیا گیا وہ تک بیچا گیا اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ اتنے معاملے جو ہے لوگوں کی زبانوں پہ آئے کہ اس کو بھی سنتے جائیں گے تو پھر شرماتے جائیں گے چلیے اس ملک میں یہ دوست آ گئے اسلام کے نام پہ آ گئے ہمارے دفاع کے نام پہ آ گئے پھر اس کو یہ اس وقت آئے تھے سر جب ہم نوجوان تھے ہمارے بال ابھی تک کوئی ایک بھی سفید نہیں ہوا تھا آج جب ہم سارے بال سفید ہو گئے ان کو آپ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیاں سے چلے جائیں چلے اس وقت بھی چلے جانے کے وقت بھی دستور بھی موجود ہے پارلیمان جو ہے وہ اگر مکمل نہیں ہے اس کا ایک حصہ بھی موجود ہے سیکشن دو سو تیس پہلے صبح بھی جو ہے وہ دو معاملوں سے کہ وہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی آتا ہے وہ بادشاہ سلامت ہوتا ہے بھلے میں ہوں بھلے آپ ہوں بھلے اور دوستوں سیکشن دو سو تیس اب بھی موجود ہے سیکشن دو سو تیس دار صاحب نے کہا کہ جی ہم نے امنٹ کر دی تھی جنہوں نے امنٹ کی تھی اس میں میں ہے اس میں شامل تھا مجھے پتا ہے کہ کس حد تک امنٹ کی تھی کس حد تک جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کی وہ بڑھائی تھی اور کس طرح سے امنٹ کی تھی کاغذوں کے درمیان کس طرح سے کاغذ رکھ کے دے دیا گیا تھا اور پھر جائنٹ سٹنگ میں جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر ایڈجن کرنا پڑا اور پھر اس کو ڈائیلیوٹ کر کے ہم نے کس حد تک اختیار دیا تھا اب شر اگر تو ہم اس اسمبلی کی مدت پوری کرتے تو ہمارے پاس ساٹھ دن تھے ہم نے پوری نہیں کی ہم نے کہا کہ جی اس کو ہم نے سٹیچ کر کے نائنٹی ڈیز میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ نائنٹی ڈیز ہو گئے چلے ٹھیک ہے بھلے وہ ہماری پہلے سے نیت یہ تھی کہ ہم نے اس کو صرف جو نا اس لیے دو دن پہلے تین دن پہلے توڑنا ہے کہ اس کو ہم نائنٹی ڈیز میں کنورٹ کریں گے اب وہ نائنٹی ڈیز کے تو گزر گئے آگے پتہ نہیں کتنے دن مزید گزر گئے آگے مزید کتنے دن گزریں گے وہ ہم سب میں سے کسی کو بھی شاید کوئی ایسی سرٹینٹی نہیں ہے باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ اس پہ آرڈر کر چکا ہے تو کیا یہ نہیں ممکن تھا کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ قومی اسمبلی کی غیر موجودگی میں صرف اس ہاؤس کو جو کہ فیڈریشن کا نمائندہ ہاؤس کہلاتا ہے اس کو اعتماد میں لے لیا جاتا کم از کم اس کی اونرشپ تو اونرشپ تو موجود ہوتی یہاں پہ آپ کے سامنے بل پاس ہوتے ہیں جس وقت جس کا دل کرتا ہے جس کے ساتھ طاقت ہوتی ہے وہ بل پاس ہو جاتا ہے جس وقت جو ریزولیشن جو کوئی ایسا آتا ہے جس کو پاس کرنا ہوتا ہے وہ بھی پاس ہو جاتا ہے اس کے لیے مجاریٹی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے تو کم از کم ایک اونر تو بنا دیتے اس معاملے کا اونر کوئی نہیں ہے سر کم از کم ہم اس معاملے سے براد کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھیجوانے میں ہم شریک نہیں ہیں یہ ہاؤس اس معاملے میں بھیجوانے کا شریک نہیں ہے اب جب یہ گزشتہ دو تین گھنٹوں سے بحث ہو رہی ہے ہر دوست اس بات کو کنڈم کر رہا ہے ایٹ لیس اس بات کو کنڈم کر رہا ہے کہ جو مینر جو جو طریقہ کا اختیار کیا گیا ان کو ان کو بھیجوانے کا وہ غلط ہے وہ جس وہ علاقہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہم اگر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کا پانچوہ یا چھٹا صوبہ ہے اور یہ آپ کے جو نا وہ پشت پہ جو ہے وہ ایک دفاعی وہ ہے اس میں تو کیا وہ پانچوے یا چھٹے صوبے والی بات جو ہمیں پڑھائی گئی تھی ہمیں لکھائی گئی تھی وہ دوست یہ سارے بھول گئے وہ جو اسلام کی بات کرتے تھے اسلامی اخوت کی بات کرتے تھے بھائی چارے کی بات کرتے تھے وہ سارا کچھ بھول گئے وہ جو پشتون ولی کی بات کرتے تھے وہ جو کہتے تھے کہ جی یہاں پہ بھی زبان جو ہے نا وہ اٹلیس پچیس پرسنٹ لوگوں کی یہی ہے اور وہاں پہ بھی پچیس پرسنٹ یا پچاس پسنٹ آدھی عبادی کی زبان وہی ہے اس لیے وہ لوگ اپنی زمین پہ ہیں تو کیا یہ بات ہم سارے بھول گئے تو آج ہم ان کو رسوا کر کے نکال رہے ہیں اس بات پہ کہ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ڈاکومنٹیشن کرنا ان کو کیمپوں میں رکھنا کس کا کام تھا ان کا کام تو نہیں تھا جو آئے تھے جو تشریف لائے تھے وہ تو آپ کا کام تھا آپ نے ان کو شہروں میں چھوڑا تھا جب وہ شہروں میں آ گئے شہروں میں جذب ہو گئے یہاں ان کے بچے پیدا ہو گئے یہاں پہ انہوں نے رہنا سیکھ لیا یہاں انہوں نے اردو پنجابی سندھی بلوچی سارا کچھ بولنا سیکھ لیا تو کیا اس کے بعد آج ان کے بچوں کو یہاں سے بھجوانا جو ہے اور اس طرح سے بھجوانا جائز ہے سر بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ تو مسلمان معاشرہ ہیں نا آپ تو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں کوئی کا دکہ جو ہے نا وہ ہمارا دوست جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوتا باقی سارے مسلمان ہیں آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں جہاں پہ وہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہاں سے کیا وہ ان کو اس طرح سے نکالنا اس طرح سے جب سکولنگ بھی ہو رہی ہو جب سردی بھی آ رہی ہو کیا ایسا ممکن ہے سر تو سر ٹھیک ہے ٹائم آپ کے پاس کم ہے مگر صرف عرض یہ ہے مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو لانا ہے آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو وہ بھی قانون کے دستور کے مطابق کرئے اگر کوئی آپ نے کوئی دوبارہ کوئی ایسا عمل کرنا ہے وہ بھی قانون اور دستور کے مطابق کرئے جس دن تک آپ اس کو توڑتے رہیں گے آپ زورہ ہوا رہے ہیں آپ اس پہ عمل کر لیں گے مگر ہم آپ کو اس کی اونرشپ نہیں دے رہے ہیں بہت شکریہ جی بازی صاحب آپ نے بھی نیشنل بینکہ پاکستان کی حوالے سے بات جی وہ پھر میں پہلے موشن تو کراؤں نا ٹاک ٹاکٹ پھر وہ لیتا ہوں جی سارا افغانستان پہ تقریباً بات ہو چکی ہے سارا جی بس میں بھی عانریبل فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر جی شکریہ جناب چہہمین آج اس موشن پہ جو اللیگل امیگرنٹس کے لیے یا رفیوجیز کا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے تھا اس پر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی فروم بوت دی سائیڈز اس پر بڑی ڈپیٹ ہوئی لیکن ایک کنسنسز مجھے نظر آیا کہ بلکہ پہلے اس پر آنے سے پہلے میں صرف ہسٹری کو کریک کرنے کے لیے چندے گزارشات کرنا چاہتا ہوں افغان جو شہری ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک برادر ہوت ہے اس میں کوئی دو ڈاؤٹ نہیں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا بہت ہی محبت بھرا ایک رشتہ ہے اور وہ ساتھ تا قیامت رہے گا لیکن افغان حکومتوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے جناب چیئرمن یہ بدقسمتی سے ہمارے دوست نائنٹین ایٹی سے شروع کرتے ہیں میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ let's start it from 1947 because 1947 کے بعد ایک نیا نیشن سٹیٹ پاکستان مورز وجود میں آیا اس کی کرییشن کی افغانستان نے مخالفت کی اس کو ایکسپٹ کرنے کی افغانستان نے مخالفت کی پھر جو ہمارے پہلے انسرجنٹ تھے جن کے عزیز یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ہال میں معزز ممبر ہیں ان کو افغانستان نے پناہ دی پھر پشتون ظلمے کے نام سے جو تحریک چلی جس میں شہرپاو صاحب کا قتل کچھ لاکھ میں دھماکے پشاور میں دھماکے وہ سارا کچھ سٹیٹ پیٹنج میں افغانستان میں ہوتا رہا تو یہ ایک اس کی بریف سی ہسٹری تھی کہ ہمیں وہاں سے ہی start کرنا چاہیے دو کہ وہ جو پروکسی ہمارے خلاف افغانستان سے لڑی گئی ریاست پاکستان نے بھی پروکسی لڑی لیکن پہلے ہمارے خلاف وہاں سے پروکسی لڑی گی دیکھیں ایک تو یہ confusion ہے کہ یہ کوئی افغان مہاجرین کے خلاف ایک کریک ڈاؤن تھا یا ان کو نکالنے کی بات دی دو کہ یہ ریاست پاکستان کا رائٹ ہے کہ افغانستان اب ایک پرامن خطہ بن چکا ہے وہاں پر کوئی انسلجنسی نہیں ہے وہاں پر کوئی خانہ جنگی نہیں ہے کوئی فورن فورسز جو وہاں سے تھے وہ وہاں سے واپس جا چکے ہیں تو ایسی صورتحال میں ان افغان شہریوں کو جو یہاں پر آباد ہیں ان کو واپس جانا چاہیے لیکن فور دا ٹائم بینگ جس کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جو حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ وہ ایلینز ہے جن کا کوئی ٹریبل ڈاکومنٹ نہیں ہے جناب چیرمن دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی ٹریبل ڈاکومنٹ کے آئیں اربن سنٹرز میں جا کے بس جائیں وہاں پر بزنسز کریں وہاں پر کرائم کریں وہاں پر جو مرضی کریں پاکستان کے کسی بھی ملک کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے حتی یہاں تک کہ ہم جب افغانستان جاتے ہیں کوئی شخص مجھے بغیر ویزا کے وہاں پر جا کر دکھا دے کابل ائرپورٹ پر اتر جائے ہمارے بزنسمن دوست ہمیں یہ بتاتے ہیں جو آپ کے بورڈر کے ساتھ بھی ہیں جہاں سے آپ کا تعلق ہے ان سے گارنٹی مانگتے ہیں کہ ایک ایسا کاروباری شخص گارنٹیر لے ہو جو تمہاری گارنٹی دے دے کہ تم یہاں پر کیا کاروبار کرو گے کب واپس جاؤ گے اور ہم نے ایک ایسا سوفٹ سٹیٹ بنائے ہوئے جس کا جی چاہتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے اور میرے اربن سنٹر تک پہن جاتا ہے میرے دوسرے کونے تک پہن جاتا ہے اور پھر میں جب اس کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر میرے دروازے پہ دس خط دے کے آئیں میری چار دیواری کو پھلانگ کے نہ آئیں آپ یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس ویزا لے لیں حکومت کی پولیسی ہے جو پچھلی حکومت میں انیشیئٹ کیا تھا بزنس فرنڈلی ویزا کا وہ آکے ابھی امپلیمنٹ ہوا ہے وہ بزنس ویزا لیں اور ایک دن میں آ جائیں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار کر لیں آپ فیملی سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے دروازے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک نارمل سٹیٹ بننا چاہتے ہیں ہم اس اللیگل ایکٹیویٹی کو روکنا چاہتے ہیں تو یہ افغان رفیوجیز کے اگینسٹ نہیں ہے جناب چیئرمن یہ صرف ان کے اگینسٹ ہے جو اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں اب آپ کو میں کچھ فیکٹس ان فگرز بتاتا ہوں حکومت نے جب یہ پولیسی بنائی تو جناب وزیراعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیر کٹ ڈائریکشنز دیں کہ کسی قسم کی کوئی من ہینڈلنگ نہیں ہوگی باعزت طریقے سے ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا یہ بڑی کلیر کٹ ڈائریکشنز ہیں اور اس پر دو سے تین ایس ایچوز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو یہ اس فلور آف دہ ہاؤس پہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی من ہینڈلنگ ہوگی سپیسفک اگر آکے کہ ہمارے ساتھ کوئی شکایت کرے گا تو ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں گے ہم نے کیا کیا جناب چیرمن پوری ایک سٹیٹیجی بنائی گئی یہ ایسے نہیں ہوا کہ ون اوورنائٹ ہوا ہر جگہ پر ڈیویزنل لیول پہ کمیٹیز بنائی گئی ڈسٹک لیول پہ کمیٹیز بنائی گئی تمام پروونشل گورنمنٹس کو آن بورڈ لیا گیا پھر جو افغان کونسلیٹ ہے یہاں پر جو افغان کا نازم الامور ہے ان کی طرف سے ایک ریپ لیا گیا جن کو ہم نے اپنے جو ہم نے ایک ریپ بنایا تھا منسٹری آف انٹیئر میں اس کے ساتھ اس کو کلپ کیا گیا وہ روزانہ کی بنیاد پر آ کر بتاتا ہے کہ کیا ایشوز ہوئیں میں ان فگرز پر آتا ہوں جناب چیرمن اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے وولنٹیر ریٹن کا کہا وولنٹیر ریٹن میں کون لوگ گئے کہ جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں تھے ان کی تعداد کیا ہے جناب علی ٹوٹل دو لاکھ چورانوے ہزار لوگ ٹوٹل جو گئے ہیں وہ تین لاکھ لوگ گئے آج تک ابھی تک جس وقت ہم ہیں ان تین لاکھ میں سے ٹو لیک نائنٹی فور تھاؤزنڈ وولنٹیر ریٹن گئے ہیں ان کو کسی نے پکڑا نہیں ہے یہاں سے ہاتھ سے پکڑ کے کہ آپ جائیں ٹرک پہ بیٹھیں تو اس کا مطلب ہے صرف آٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ گورمنٹ نے بھیجے اب ان آٹھ ہزار لوگوں کے لیے ہم نے ایک پورٹل ایڈریس بنایا ہم نے ایک ٹیلی فون لائن دیا جس کی میڈیا میں تشہیر کی گئی کیا آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ اس نمبر پہ شکایت کریں اب اس میں جو اس وقت تک کمپلینٹس آئی ہیں سپٹمبر سے لے کر ابھی تک ٹوٹل نمبر آف کمپلینٹس ہے فائی ہنڈیڈ اینڈ سکسٹی نائن جس میں سے فالو آپ کیا گیا میں خود اس کو مانیٹر کرتا ہوں ایٹی ٹو پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے فالو آپ سے وہ سیٹسفائیڈ ہوئے باقی جو ایٹین پرسنٹ ہیں وہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں انسیٹسفائیڈ ہیں ان کے ایشوز ہم علیہ دہ سے ہنڈل کر رہے ہیں اب پرسپشن اس ڈیفرنٹ سر ریالیٹی اس لیٹل ڈیفرنٹ یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے پاکستان کا فارن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ فارنر پکڑیں گے جو الیگل ہے اس کو جا کے جیل میں بند کریں گے اس کو جیل میں بند کر کے پھر اس کا ٹرائل کریں گے اور پھر اس کو ڈیپورٹ کریں گے ہم نے اس کو آسان بنانے کے لیے اس ٹرائل کو کیونکہ وہ فیڈل گورنمنٹ کا اختیار ہے فیڈل کیپننٹ نے اس کو ویور دیا ہے تاکہ اب ان کو عدالتوں میں جیلوں میں ان کو تکلیف نہ پہنچائے ہم نے ان کے لیے جو سینٹرز بنائے ان کا نام ہولڈنگ سینٹرز کا دیا کہ ہم وہاں پر ان کو ہولڈ رکھتے ہیں فور ون نائٹ فور ٹو نائٹ اور وہاں سے پھر بھیجتے ہیں ظاہر ہے جنابِ آلی جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے تو بورڈرز پہ مس مینجمنٹس ہوں گی اگر ہم بالکل ہی کہہ دیں کہ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے مس مینجمنٹس ہوئی ہوں گی لوکل لیول پہ ہوں گی پولیس سے ہوں گی ایف آئی اے سے ہوں گی لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے پورا ایک میکنیزم حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے تو اس کو بہتر میکنیزم اور امپروف کرنے کے لیے کسی کے پاس سپیسفک جیسے غفور ایدری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں خود مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ دن میں دو دفعہ اس اس اشیو پہ بات کرتا ہوں اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بات کرتا ہوں میں مشتاق صاحب کو اس پہ آن بورڈ لینا چاہتا ہوں آئیں دوست ہماری مدد کریں ہم کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو illegal ہے کسی مہاجر کو جس کے پاس کارڈ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا اور اگر لگایا گیا تو میرا شراختی کارڈ بھی تو سڑک پہ چیک ہوتا ہے اگر اس کا افغان کارڈ چیک ہو گیا تو اس میں ناراض ہونے والی کونسی بات ہے اور یہی ہمارے دوست جو ان کی آنے کی مخالفت کر رہے تھے اب جانے کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم سر ایک میکنزم کے تحت چل رہے ہیں حکومت نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے اندر رہتا ہے پھر ایک دو چیزیں ٹیرزم کے حوالے سے لیڈر آتا ہاؤس نے بہت بہترین انداز میں پورا پسپیکٹیو پیش کیا کہ کس طرح یہ جو ایک نیا سرج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیرزم میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ رائز ہمارے ایک اس حال کے لیڈر آف دا ہاؤس نے کوئی تقریر بھی جاڑی تھی کہ کوئی حدکڑیاں توڑی پتہ نہیں کیا کیا تو اس کا اثر کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ٹیرزم بڑی ہمارے ہام نے ہارڈکور کرمنلز کو چھوڑا ہم نے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے آپ انسرجنسی دیکھ لیں ڈاکومنٹڈ بکس آگئی ہیں سر کاؤنٹر انسرجنسی پہ یہ بیٹل فیلڈ پہ فیصلہ ہونا ہے یہ بیٹل فیلڈ میں فیصلہ ہونا ہے کہ ریاست جیتی ہے یا انسرجنس جیتے ہیں ہم نے ان کو سپیس دے دی انہوں نے ری گرو کر لیا ری سٹنھن ہو گئے ری گروپ ہو گئے سلیپر سلز ایکٹیو ہو گئے اور لکھ ہاو دے رسپونڈڈڈ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں میرا جو بھائی قتل ہوا ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی ہیں اس کا اختیار بلاول بھٹو کے پاس ہے معاف کرنے کا ریاست کے پاس نہیں ہے اسی ہزار لوگ یہاں پر مارے گئے ہیں کتنے سیویلینز مارے گئے ہیں کتنے سراج ریسانی صاحب بلور صاحب کتنے پولیٹیشنز کامران مایکل کون کون لوگ ہیں جو وہاں پر مارے نہیں گئے سو کہنے کا مطلب ہے کہ جناب چیئرمن ہم نے ٹیررزم کو اس طریقے سے دیکھنا اور پھر جس جو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اس سے سدہ اترام ہی اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو آئے آرے ہے اور ٹی ٹی پی میں بڑا فرق ہے ان دونوں کا فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے تینکیو چیئرمن میں ایک بار پھر تباہم ہال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اچھی انپوٹس دیں اس ایشو پر ہم مزید بھی ہر ڈورزم کوئی اس میں انپوٹ دینا چاہتا ہے ہمارے وقت آزر ہے شکریہ موسیقی شفیق ترین against the president of national bank of pakistan who is going to move the motion جی بازے سب thank you sir کیا motion ہے سر national bank of pakistan کی آوالے سے آج سے تین میں نے پہلے چار میں نے پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی وہ کمیٹی اس لئے بنائی گئی تھی ایک سپیشل کمیٹی جس میں ہم تین سنیٹرز ہیں میں ہوں سردار شفیق ترین صاحب بہتاہر زنجو صاحب میں اس کا کنوینئر ہوں سر یہ کمیٹی خاص کر بلوچستان بلوچستان کے حوالے سے اور باقی پاکستان میں جو علا تھے نیشنل bank کے اس حوالے سے کمیٹی بنائی گئی تھی بلوچستان میں جت پند پچھلے پندرہ اٹھارہ سال سے جو ترکیان ہو رہی پرموشنز ہو رہے ہیں یا وہاں کے بچوں کے جو عقوق ہوتے ہیں ان کے جو جابز میں ان کا کوٹا ہوتا ہے ان کو نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اگنور کیا جاتا ہے بلوچستان کے اس کے بہت سے ایسے مسائل ہے کہ اس طرح کا ایک مسئلہ لاہور میں بھی ہے جو وہاں پہ ملازمین کے لئے ایک سکیم بنائی گئی تھی اس سکیم میں اس ملازمین کو ابھی تک دس سال سے اس سکیم پڑا ہوا ہے مگر ملازمین کو وہ جگہ نہیں دیا جا رہے مگر سر اس میں ایک میٹنگ اس سلسلے میں ایک دو مینے پہلے تین مینے پہلے کوئٹا میں ہوا ہم نے پریزیڈنٹ نیشنل بینک پاکستان کو بلایا وہ خود تو نہیں آیا اپنے نائب کو بیج دیا ہم نے بولا چلو کوئی بانہ بنایا یا کوئی اس کا کام بھائی جو میرے ساتھ تھے اس سے نہیں لگتی یہ پورے ایوان بالا کی جو ہے وہ مجروع کی عزت کو مجروع کیا گیا ہے سر جب ہم وہاں پہنچے بارہ بجے کا میٹنگ کا ٹائم ہے تو ہم ایک کمیٹی روم لے گئے مجھ سے پہلے تھائر بزنجو صاحب وہاں پاکستان اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور تقریباً تیس پینٹیس منٹ لگ بگ ہم بیٹے ہوئے تھے وہ اپنے دفتر سے ایک چھار قدم فرلانگ پہ ہوا ہمارے پاس نہیں آ رہے تھے وہ یہ بانے کبھی بولتے تھے میرے دوست آئیں کبھی بولتے تھے میں فارغ نہیں ہوں اس طرح ایک عجیب بانے ہو کر رہے تھے اور دوسری بات سر میں آپ کو کروں کہ جب ہم مدر پہنچ گئے جو چیئر ہم نے کرنی تھی سینیٹروں نے یا جو کنوینر ہے انس نے چیئر کرنا تھا وہ کرسی اس پہ اپنا نام لکھا ہوا تھا سار یہاں تو ہم جب دیکھتے ہیں میٹنگوں میں جو ہوتے وزیر خزانہ صاحب ساتھ بیٹے ہوتے چیئر کر رہا ہوتا ہے اس سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر میں کو چیئر کرتے ہیں تو اس بادشاہ دمی نے خود اپنی کرسی لگائی تھی میں ہنس پڑھا میرے برداشت کرتا ہوں مجھ میں توڑا شرافت ہے میں برداشت کرتا رہا میں اس کو بار بار تسلی دیتا رہا بزنجو صاحبی عمر میں ہم سے بڑے تھے وہ برداشت سردار شفیق صاحب نے کہا میں آر ظلیل مت کرو آپ کمیٹی کے کنوین رہے خدا کے لئے بار نکلو اور جب ہم جا رہے تھے سردار صاحب سے پوچھے ہم ایک گارڈ نے رسیو کیا سر گارڈ میں لے گیا بینک آئے گارڈ تھا کوئی کوئی آفسر ہمارے پاس نہیں آیا کوئی نزدیک ہی نہیں آیا جب ہم اوپر گئے بیٹھ گئے پھر یہ طریقہ جب ہم بار آئے تو میڈیا والے آئے کچھ پی ٹی وی والے تھے تو مجھے آوال بیجا کہ جو کانوینر صاحب ہے وہ آج آئے میرے ساتھ اکیلے پہ بات کرے میں نے بولا اللہ تمہارا بیڑا گھر میں کس طرح جاؤ اکیلے میرے ساتھ عزت معاف سنیٹرز یہ جو مجروع ہے ہمارا سینٹ کا جو اکار ہے ہیوانے بالا کا سر یہ میرا نہیں ہوئے سر ان تین سنیٹروں کا ہوئے اس ہیوانے بالا کا ہوئے سر سر اس پہ سٹیل لینی چاہئے میں بار بار بولتا رہوں گا میں ہر روز اسی چیز میں بات کروں گا پرسو آپ کوئٹے والے میٹنگ میں آتے نہیں ہو کراچی میں تمہارے گر آئے خاناباد میمان میں تمہارے میں ایک وہ ہوں تو آپ آفیس میں بیٹے ہوئے سر میں کسمیہ بولتا ہوں اتنا دور تھا جتنا جگہ اپنا سائیڈ والی لابی جو ہے یہ وہاں سے ادھر نہیں آرہے تھے اور ہوتے یہ بادشایت بھی کو پتہ نہیں کس نہیں بٹھا ہے اس وقت مسئلے مسائل تو بات بھی ڈسکس کریں گے کہ وہاں کے بچوں کے ساتھ کیا رہے پندرہ اٹھارہ سال سے کون سی ناجائز بات رہی کون سا ناجائز کاروائی ہو رہے وہ تو اپنی جگہ پہ وہ مگر ایسے لوگوں کو اگر آپ اتنے بڑے منصف پہ بٹھاتے ہو جو تظلیل کرتے ہیں ملک بڑے اداروں کے ملک ادارے جیوان بالا جسے کہتے ہیں سر سر تو اس کے لئے میں میری گزارش ہے سر کہ گورنمنٹ وقت سے میرا گزارش ہے سر کہ گورنمنٹ وقت اس کو اس عوضے سے اٹھا آئے وہ اس عوضے کے قابل نہیں باقی میرے سنیٹر دوست بھی بات کریں گے دونوں وہ مجھ سے زیادہ ناراض ہے وہ بار بار مجھے بلتا ہے تم کیوں کڑے نہیں ہو رہے بات میں ملتا ہوں کرتا ہوں بھائی کرتا ہوں میں تھوڑا ٹنڈ مزاج خدمیوں یہ بات کریں شفیق صاحب بھی کریں گے سر باقی آور اس کو پریولیج کمیٹی جی تائر بزنج جو صاحب جیسے ہمارے محترم بازی صاحب نے کہ یہ تو پورے ہوس آف دا فیڈریشن کی جو بیز دی اور میں اماندار اسے چیرمین صاحب آپ کو کہتا ہوں میں بھی کمیٹی کا چیرمین ہوں نینٹی سیکس میں بھی میں سینٹر رہا ہم سر جہاں بھی گئے جہاں بھی ہم نے میٹنگ کی تو سب نے نہایت عزت و احترام لیا یہ پہلا واقعہ ہے اس قسم کا کہ ایک آدمی موجود ہے اسی بلڈنگ پہ اس کے باوجود ہم کوئی تیس چالیس منٹ انتظار کرتے ہیں وہ آتا ہی نہیں سب محتصر یہ کہ دیکھو ایسے لوگ سر ایسے نائل و نالائک لوگ میری رائے لیں اتنے بڑے احدوں پر ان کو ہرگز نہ بٹایا جائے میں بھی بلکل یہی کہوں گا کہ سر آپ بلکل رولنگ دے دیں ایوان فیصلہ کر لے اور اس آدمی سے جو ہے نجاز اصل کی جائے شفیق ترین صاحب شکریہ جناب چیرمن صاحب چیرمن صاحب میں یہ ہماری نیشنل بنک کی ایمپلائیز کے حوالے سے جو سب کمیٹی بنی تھی اس کے کنوینر تو بازعی صاحب تھے ہم اس کے ساتھ تھے تفصیل تو بازعی صاحب نے بتا دی لیکن ایک بعد کچھ چیزیں ہو رہے گی میں ایٹ کر دوں گا ایک تو ہی جب ہم کوئٹا گئے تھے بینک میں انہوں نے ریسیو کیا تو وہاں کے افسر کے خلاف بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بھی کاروائی کریں کہ انہوں نے ان کو کیوں باہر آکے ریسیو کیا ہے اور کراچی کے بینک جب ہم گئے وہاں سیکوریٹی گارڈ نے ہمیں ریسیو کیا اور کورسیز اور جو کمیٹی کے جو چیئرمین کی چیئر بنی ہوئی تھی وہ انہوں نے خود لگائی تھی اور جب ہم وہاں سے اتجاج نکلے تو لابی چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہیں تو جب آپ وہاں سے اتجاج نکلنے لگے تو ایک بندہ سامنے آیا سیکوریٹی والا کہتا ہے آپ لوگ آ جائیں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں سامنے ان کا حافظ صاحب آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ ادھر آ جائیں ادھر بات کرتے ہیں جیسے ہم کوئی دن ہوئے ہمیں تو چاہیے تا کہ پہلے ایکشن لیا جاتا اس طرح بندہ جو آپ کی نیشنل بینک کا انچارج اور آپ کی اکانومی کو سنبھال جاتا ہے ان کو یہ مینرز نہیں آتے اور یہ نیشنل بینک چیئرمن بیٹا ہوا فورا اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کو کئی سالوں کے بعد میری ایک سوچ وہ کنفرم ہو رہی ہے کہ ٹھیک رہی ہے اور ٹھیک تھی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب ٹویٹمنٹ ہے آنڈیبل سینیٹرز میرے ساتھی ہیں بھائی ہیں اور اس کی مضمت میں بھی کرتا ہوں اور سب کو کرنی چاہیے لیکن میں کئی سالوں سی ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں چل کے کسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے آپ اپنے فورٹ پہ بلائیں this is your vote آپ پارلیمنٹ کے اندر بلائیں یہاں آکے وہ آپ کی آپ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا یہاں جب وزیر خزانہ آکے سائٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کا بھی سائٹ پہ آکے بیٹھنا پڑے گا تو میری آج میں پھر ریٹریٹ کر رہا ہوں جرنل ریکویسٹ کہ انلیس کے بلکل آنوائیڈیبل ہو میٹنگز پارلیمنٹ کی بلنی کے اندر ہوں اور آپ ان کو بلائیں یہاں سمن کریں آپ وہاں مت جائیں آپ اپنی آپ کی ایک لیول ہے آپ اپنے صوبے کو ریپزنٹ کر رہے ہیں آپ اپنی کونسیچوانسی کو آپ فیڈیشن کو ریپزنٹ کر رہے ہیں خدا کے لیے وہ جب میں وزیر خزانہ کے طور پہ کہتا تو شہر لوگ سوچتے تھے کہ میں شہر کوئی بچت کی بات کر رہا ہوں بچت کی بات نہیں ہے یہ آپ کی عزت کی بات ہے آپ کے آپ کے ڈگنٹی کی بات ہے آپ کی رسپیکٹ کی بات ہے تو یہ آپ کو یہ ایک جنرل سا رول بنا دیں کہ یہ یہ ونڈیپل لوگ ہیں جی یہ they have a huge کیریئر ابھی میرے بھائی بزنجا یہ ان کا 96 ہے اس ہاؤس میں تو جب ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوگی تو ہم سب کو دکھ ہوگا لیکن ہمیں بھی اپنا جو ہے اپنی جو ڈگنٹی جو گریس اس ہاؤس کی ہے وہ تب ہی ہوگی کہ بالکل بحالت ہے مجبوری ہے آپ دوسری طرح جائیں ورنہ جس کو بلانا اپنے پارلیمنٹ کا اندر بلائیں یہاں ان کو بلا کے جو بات کر نہیں کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دکھ کی بات جو میں نے سنی ہے کہ یہ ایک یعنی ایک آفیسر جو کہ سرکار کا ملازم بینک بھی حکومت کا ہے اور وہ سرکار کا ملازم اور اس طرح تین اور نیول سینیٹر جائیں تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے لیکن اگین میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بھی یہ ریویو کرنا چاہیے کہ ہمیں نہ جائیں ہم یہاں بلائیں جس کو ضرورت ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑی آنے وائڈے بلو تو آپ اجازت دیں یہ میں بہت دیر سے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا بڑی میرے والے میں دیتا ہوں جی سر میں ابھی سر ایک منٹ میں ابھی اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں جی جی بازہی صاحب بار بار کیے ہیں ہمیں صحیح تحریکی چینوں نے وہ کیا ہوا تھا سر یہ فرس ٹیم ہے کہ یہاں جو کراچی والے سینیٹر ہے ایک دو نے مجھے کہا اس کا رویہ سب کے ساتھ یہی ہے یہ آدمی کچھ اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے سر باقی ہم نے جتنی میٹنگیں کیے ایک میٹنگ نہیں میں بار بار میٹنگیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم گئے ہم نے کوئٹا میں بھی کیے کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں ہمیں جانا پڑتا ہے وہاں پہ کیونکہ امپلائز جو ہے اس کو ہم بلاتے ہیں دکھاتے ہیں ان کو ریلوے کی میٹنگ زمنی کیے بہت سے میٹنگ بڑے زبردست ہوئے ہیں مگر یہ یہ جو نیشنل بینک کا موجودہ پریزیڈنٹ ہے یہ کسی اور دنیا کا مخلوق ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے مہربان جس آپ بھی اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اب بھی وہ پریزیڈنٹ مخشد میں بات پہلوں گا پہلے اس کو تو وائنڈ اپ کرلو اسی پہ کاملہ آغا صاحب اسی پہ وہ کر رہے ہیں شکریہ جناب چیئرمن میری گزارش یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈارت صاحب نے جو بات کی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور وہ پالیسی وائز آپ نے ہمیشہ یہ کوشش بھی کیا کہ سٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی میٹنگز کریں میرے ذاتی علم میں ہے آپ نے کئی دفعہ ریکویسٹ بھی آئی اور ایک آدھ مرتبہ تو میں بھی کنونس تھا کہ کہ کراچی میں ایک میٹنگ بلانے کے لیے لیکن جب آپ نے قائل کیا تو ہم سب قائل ہوگئے تو میرے خیال میں یہ تو ایک پالیسی میٹرد ہے اس کے اوپر ڈارٹ صاحب نے درست فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو مجھے یاد پڑتا اور میں نے تصدیق کی ہے ماروز صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ تو ایک سپیشل کمیٹی تھی جو آپ نے ایک پوائنٹ پوائنٹ آف ہارڈر پہ بات ہوئی یہاں پہ اس ہاؤس کے اندر اور مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اور فوری اس کے حال کے لیے آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہاؤس کی کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک سپیشل کمیٹی بنا دی جائے تو آپ نے میربانی فرمائی اس ایشو کے اوپر یہ سپیشل کمیٹی بنائی اب جب وہ چلی گئی ہے وہاں پہ اور انہوں نے میٹنگ بلوائی ہوئی تھی اطلاع کر کر بلوائی ہوئی تھی اور جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی روشنی میں اس کو پتا تھا اس نے اپنی چیر بھی لگائی ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر اس کی سنگینی کو اور سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے حکومت کو اس کے خلاف نوٹس لینے کا کہا جانا چاہیے اور اس کے خلاف ہونا چاہیے اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے اس ہاؤس کی تقضی کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے اندر سیریس نوٹ اور اس کے خلاف کاروائی یقینی طور پر سامنے آنی چاہیے بہت شکریہ آپ دوسرے پہ بات کریں گے دیتا ہوں آپ کو جی جی ہونرربل منسٹر فور انٹیریر پلیز شکریہ جناب چیئے جو ہونربل سینیٹرز نے بات کی ہے ایک سرکاری ملازم کے حوالے سے انتہائی دکھ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں جناب چیئے من کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو اس کا پھر لٹر ان سپریٹ یہ ہی ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہم نے خود اپنے کنڈکٹ سے بنانا ہے اور اگر اس طرح کوئی پارلیمنٹ کے ساتھ برا کرے گا تو اس کے ساتھ پریولیج موشن تو پریولیج کمیٹی میں جائے گی میں آج نہیں میں اس کو موو کر دوں ایک دفعہ بیج دوں جی بتائیں جناب شکریہ جناب چیار ہاؤس میں ابھی جوہن انیشنل بینک کے حوالے سے بات ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور بھی اس قسم کی واقعات اس کو پہلے موشن کو میں موو کر بیج دوں اس کو بیج دکے پر بندر یہاں میں بیٹا رہوں wolf گا آہ رہنگا پدھ موشن موشن بیٹا موشن 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 مذای Wy موشن 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 جو موشن مم و اول موشن موشن کو سیکری صاحب آج اuras نے دسخط سے پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر اور منسٹری اور فائنانس کو بھی بیج دیں جی تاکہ ان کے خلاف ایکشن لے لیں جی ایک اور پریولیج موشن جی فیدا صاحب کبھی لیتا ہوں لے لوں گا فکر نہ کریں این اینا در نوٹس اف پریولیج موشن اف سینیٹر سلیم مانڈیوالا فیصل سلیم رحمان اور سید محمد سابر شاہ اگنس دیریکٹر جنرل سیول ایوییشن اتھارٹی ہوں گا جی مو کریں گے جی پلیز مو کریں جی جی ایرمین صاحب یہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک سب کمیٹی بنی ہوئی تھی جو کہ ہمارے پرانے ایوییشن منسٹر صاحب تھے انہوں ان کی سٹیٹمنٹ سے جو پورے ملک کے ایوییشن انڈسٹری کو جتنا نقصان پہنچا ہے جناب سرور خان صاحب کے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جالی لائسنسز ہیں اس کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی اس سب کمیٹی میں ہم نے لائسنسز کو پورا دیکھا اور ہر ایک چیز اس کی ہم نے سکروٹنی مکمل کر لی جتنے بھی پائلٹس تھے اس ریلیٹڈ جناب چیرمن صاحب یہ ہم لوگوں نے ایک ریپورٹ بنا لی اور سب کمیٹی کے بعد اس کو ایوییشن کمیٹی نے ایڈاپٹ کر لیا لیکن اس کی ایمپلیمنٹیشن پہ جب لائسنسز کے رینیوولز آ گئے یا ان کی بحالی آ گئی تو اس پہ جناب ڈی جی سیول ایوییشن صاحب نے ایک دفعہ نہیں تو تین دفعہ کمیٹی کو مزگائیڈ کرنے کی کوشش کی اور غلط بیانیاں کی یہاں تک کہ پھر آخری ایوییشن کی کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے بدتمیزی کی حد تک سلیم مانڈی والا صاحب کے ساتھ باتیں کی اور اس میں یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہ میں نہیں مانتا جو باتیں آپ کمیٹی والے کر رہے ہیں تو لہٰذا اس سے ہم نے سلیم مانڈی والا صاحب اور باقی ممبران نے ان کو کہا کہ نہیں آپ یہاں پہ وہ احتجاجن کمیٹی چھوڑ کے جانے والے تھے ہم نے ان کو کہا کہ نہیں آپ بیٹھیں اور یہی چیز جو ہے تو یہ ہم جا کے پریفلیج کمیٹی میں لے کے جائیں گے اس ڈی جی سیول ایوییشن جو کہ غلط بیانیاں کر رہا ہے جی نام مبارک ان صاحب کا جو ہے تو وہ خاکان مرتزا صاحب ہیں فلائٹ لیفٹینان رہیشن تو commitment صاحب آپ سے ریکویس ہے کہ یہ ایک deathکمائی بچوائی آجئے کے پارہ ایسر wat ایسر کمیٹی میں سے اے نائے دوز عزوج کے موشن ہے دوز شان سار جو شان کمیٹی of rule of procedure and privileges. Thank you, sir. Honorable Senator تاج ایدر صاحب. جی جناب. Privilege motion move کریں, please. چند روز قبل تھانہ صدر کراچی کے ایک ایسائی نے میری بیگم کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ چار لوگ افتار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اپنے آپ کو تاج ایدر صاحب کا بھانجا کہتا ہے وہ فون مجھے نہیں کیا گیا میری بیگم کو کیا گیا تو اس کے بعد جب میں پھاری ہوا میں نے فون کیا فون ایس ایچو کو دیا گیا ایس ایچو نے مغلضات بکیں دھمکیاں مجھے دیں کہ ہم دیکھ لیں گے اس آپ کے بھانجے کو میں نے اس کو کہا کہ میرا بھانجا ڈاکٹر علی رضا ڈاکٹر علی رضا نے اکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کیا ہے سات سال سے وہ لمس کے اندر پڑھا رہے ہیں تو میں نے کہا وہ ہے اور کہہ لگے کہ کیوں ٹرٹر کیے جا رہے ہو تم بطلب یہ گفتگو میں آپ کو مغلضات جو ہیں وہ ظاہر ہیں انپرنٹیبل ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ جو آپ نے آدمی گرفتار کیا ہے اس نے نام تو وہی بتایا ہے جو میرے بھانجے کا ہے اس کے والدین کا ذرا نام اس سے پوچھیں تاکہ میں کنفرم کر سکوں کہ واقعی یہ میری بہن ہمشیرہ صاحبہ کا اور بہنوی صاحب کا بیٹا ہے یا نہیں اس پہ پھر سے دھمکیاں دی گئیں کہ میں اسے اٹھا کے بند کر دوں گا اور میں تم کو بھی دیکھ لوں گا اور یہ جو ہے چھے مہینے کے لئے اندر ہو جائے گا میں نے معلوم کیا اپنے بھانجے کے مطالق تو وہ اس وقت لمس میں اپنی کلاس لینے جا رہا تھا ڈاکٹر علی رضا تو یہ کوئی اور علی رضا تھا لیکن مجھے جس پہ اعتراض ہے انتہائی شدید کہ صدر تھانہ کراچی جو کہ گولڈ مائن کہلاتا ہے اس کا ایسے چو اگر لوگوں سے اور سینئر لوگوں سے سینئر سیٹیزن سے مغلزات بکتا ہے تو پھر اس آدمی کو وہاں نہیں ہونا چاہیے میں اس فورم کا میمبر ہوں اس لئے جو مناسب طریقہ کار ہے وہ یہی تھا کہ میں آپ کے نوٹس میں یہ لاؤں اور آپ کے ذریعے اس وقت کو جو ہے کارروائی کروں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے کو خود بھی ہنڈل کیا جا سکتا ہے اس لئے میں نے یہ جسارت کی کہ آپ کو وہ اپلیکیشن دی ہے شکریہ جنب آپ کو پتا ہے ہی نوٹ پتھر Yes Launch اللہ سانی آنشتر نہیں آئی رسولوشن تا انکا آرڈر نمبر ٢٥ کامران مرتضی صاحب کا ڈیفر کر دیں آرڈر نمبر ٢٠ سانیٹر سمینہ ممتاز زیری صاحبہ تشریف نہیں لائی ہیں یہ رضا صاحب کا کون سا بل لے جی رضا صاحب کا تپل لے لے آپ کبھی کس کا 23 بھی ہے مشتاق صاحب وہ ڈیفر ہو گئے اب کل اس کو لے مشتاق صاحب چھٹی کریں آج منسٹر نہیں ہے آپ جواب دے دیں گے ٹھیک آرڈر نمبر ٹی آرڈر نمبر ٹی لیٹ کامران موسیقی 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 Sir, I beg to introduce the bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2023. یہ سیڈیشن سے اس کا تعلق ہے. The bill has introduced and referred to Standing Committee concern. Order No. 23, Honorable Senator Mushtaq Saab, please move the motion. Thank you, Mr. Cheven. मैं, Séneri मुशताक हमत, तहरीक पेशकरता हूँ. सोशल मीडिया से ये आपका सब्जेक्ट, मिनिस्टर साथ. सोशल मीडिया एप्स में बढ़ती हुई तादाद, जो मुल्च में सूथ पर मबनी करजों की आनलाइन पेशकर्ष करते हैं, को जेरे बहास लाए. مسٹر جنرمن یہ میں نے تین چار مہینے پہلے جمع کیا تھا سینٹ کا اجلاس ایک تاخیر سے ہوا اور اس کی وجہ سے یہ توڑا سا یہ ایشو تاخیر کا شکار ہوا لیکن بہت اہم ایشو ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کانسٹویشن کے آرٹیکل تھرٹی ایٹ ایف میں سود کے خاتمے کی بات کی گئی ہے کہ سٹیٹ کی ازمداری ہے کہ the state shall eliminate riba as soon as possible اور سٹیٹ بین کا پاکستان کی افتتاہ کے موقع پر بابا ایک قوم قائد اعظم کا جو خطاف تھا اس میں بھی سود کے خلاف بات کی گئی پھر انیس سو بہاسی سے دو ہزار دو تک دو ہزار بائیس تک چالیس سال کی ایک جدوجہد کی گئی اور فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ آیا سود کے خلاف بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا ہے لیکن ایک تفصیلی فیصلہ سود کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ نے جاری کر دیا اس وقت سود ایک اتنی بڑی لانت ہے مستر چیرمن اجتماعی اور انفرادی طور پر کہ اس سال فور پوائنٹ ون ٹریلین روپیز پاکستان سود میں دے رہا ہے اس ملک کا بال بال سود کے اندر جکڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی آزادی وہ کمپرومائز ہو رہی ہے اور سود وہ چیز ہے جس پہ قرآن و سنت نے بڑی واضح اور کلریٹی کے ساتھ اس کو حرام کرار دیا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سود اور سودخوروں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اس لئے سود کے پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور مستر چیرمن یہ غربت کا طبقاتی تقسیم کا اہستحصال کا اور ظلم کا سبب ہے اور اس کے شکار زیادہ تر دہاتوں میں غریب عوام ہیں اور اب آن لائن ایپس کے ذریعے سے طلبہ اور طالبات اور تعلیمی آفتہ طبقہ ہے یہ جو ایشو میں اٹھانا چاہتا ہوں مستر چیرمن یہ راول پنڈی کے علاقے چاکرہ کا یہ ایک نوجوان تھا بیالیس سال کا اور اس کا نام تھا محمود مسود یہ تین بچوں کا باپ تھا چھے ماہ سے بے روزگار تھا اور گھر کے خرچہ نہیں چل رہا تھا تو اس نے تیرہ ہزار روپے آن لائن ایپس سے قرض لیے اور جب تیرہ ہزار قرض لیے تو مقررہ تاریخ تک ادا نہ کرنے پر سود سمیت ان سے پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا گیا اور اس پچاس ہزار کی ادائیگی کے لیے اس نے ایک اور آن لائن لائن ایپس سے قرضہ لیا بائیس ہزار روپے کا اور جب اس کو بھی ادا نہیں کیا گیا تو چھے ماہ میں وہ قرضہ جو تیرہ ہزار روپے سے شروع ہو گیا تھا وہ سات لاکھ روپے تک پہنچ گیا یہ بہت بڑا کاروبار ہے پاکستان کے اندر بہت بڑا کاروبار ہے مستر چیئرمن اور جب وہ ادا نہیں کر سکے وہ اور کوئی راستہ نہیں تھا تو اس نے خودکشی کرنے اور خودکشی سے پہلے اس نے جو میسج چھوڑا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا میں اس کی صرف سنا دیتا ہوں کہ اس نے اپنی اہلیہ سے اور تین بچوں سے خودکشی سے پہلے جو میسج چھوڑا وہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے ہوافی چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا بیٹا نہ بن سکا اور آپ سے بھی کہ میں ایک اچھا شوہر نہ بن سکا اور بہت سارے لوگوں کے سود کے پیسے مجھے دینے ہیں جس نے میرا جینہ حرام کر دیا میری یہ خواہش تھی کہ میں گھر فروخ کر کے سود ادا کروں لیکن اہلیہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا مستر چربل اس کے بعد جب صورتحال سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت بڑا کاروبار ہے اور معاشی دہشتگرد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب لوگ اور طلبہ و طالبات بڑی تعداد میں ان کے شکنجے میں پنسے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے ایجنٹ رکھی ہوئے ہیں پولیس کو یہ پیسے دیتے ہیں اور موبائل میں موجود جو ڈیٹا ہوتا ہے جس کو قرض دیتے ہیں اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں فیک قابل اعتراض تصاویر گھر والوں کی وہ بنا لیتے ہیں اور ٹارچر کالز کرتے ہیں اپنے آفیسز میں علائیدہ سیکشن بنائے ہوا ہے ٹارچر کالز کا جو لوگوں کو کرتے ہیں اور دس اور پندرہ ہزار روپے کے سود پہ پیسے دے کے لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں اور یہ کاروبار ہمارے اس ملک میں دن دہارے ڈی لائٹ میں یہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں میسٹر چیرمن یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے مجھے بہت سے طلبہ و طالبات نے فون کیا ہے مجھے بہت سے عام لوگوں نے فون کیا ہے کہ یہ موبائل ایپس موجود ہیں لوگوں کو خود فون کرتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑے سے سود پہ کرز دیتے ہیں اور جب ایک دفعہ لوگ ان کے جال میں پنس جائیں پھر وہ کسی صورت میں ان کے جال سے نہیں نکل سکتے تو اس حوالے سے میں حکومت سے یہ سوالات کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ایسی سی پی کی نہ اہلی ہے نہ لائکی ہے موبائل ایپس ان کے دائرے کار میں آتے ہیں ان کا منڈیٹ ہے یہ موبائل ایپس کیسے یہ ان لیگل کام کر رہے ہیں یہ کیسے معاشی دہشتگرد بن گئے ہیں یہ کیسے لوگوں کی زندگیوں سے کل رہے ہیں یہ کیسے بلیک میلنگ کر رہے ہیں یہ کیسے ہرسمنٹ کر رہے ہیں یہ کیسے لوگوں کو یہ تیم کر رہے ہیں بچوں کو تو ایک تو ایسی سی پی کی ہمیں تفصیل دی جائے بلے آج نہ دو لیکن ہمیں یہ ریکارڈ بنگوائیں کہ ان موبائل ایپس کے خلاف ایسی سی پی نے کیا اقدامات کیے ہیں کتنے ایسے موبائل ایپس اور ایسے بینک ایکاؤنٹس جو ہیں انہوں نے بند کر دیئے ہیں پھر دوسری اہلی ایف آئی اے کی ہے میسٹر چیرمن اس وقت ایف آئی اے آن لائن حراسمنٹ اور آن لائن فراٹ کے حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی اے نے ایکشن لیا ہے جو کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں کتنی تعداد میں انہوں نے ایف آئی اے درج کی ہے کتنے لوگوں کے خلاف کیسز کو لوجیکل کنکلیجن تک پہنچایا ہے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ ظلم ہے یہ ایک معاشی دہشت گرتی ہے یہ ایک بہت بڑی لانت ہے جو ہماری اس معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے اور اس سے بہت سے غریب لوگوں کی نئی نسل وہ ان کے جال میں پنس جاتی ہے اور پھر کسی صورت میں ان سے نکل نہیں سکتی تو حکومت اس کے اوپر اس ہاؤس کو تفصیل سے بریف کر لیں اور اس لانت کے خاتمے کے لیے ایس ای سی پی ایف آئی اے دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی کیا کر رہی ہیں اس کی تفصیل دیا جائے اور خصوصاً یہ جو یہ جو کیس ہے یہ جو کیس ہے جو محمود مسعود کا ہے اس کی ہمیں تفصیل بتائی جائے کہ اس حوالے سے جو موبائل ایپ اور جو کمپنی تھی ان کے خلاف کیا قانونی کاروائی ہوئی ہے اور وہ کہاں تک پہنچی ہے بہت شکریہ ہونر بل فیڈرل منسٹر فور انٹیریر پلیز تینکیو مسٹر چیرمن مشتاق صاحب نے بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ڈیشو کی طرف توجہ دلائی ہے ہم کو آپ کو سب کو پتا ہے کہ کرائم سارا سائبر کرائم کی طرف شفٹ ہو رہے اور ایف آئی اے کی جو کپسٹی ہے جناب چیرمن ٹو بی وی آنیسٹ اس پر سائبر کرائم کی حوالے سے نہ کسی نے توجہ دی ہے اور نہ اس کی طرف کسی نے سوچا ہے بہت لیمیٹڈ سے رسورسز میں ان کا ایک چھوٹا سا ادارہ بنا ہوا ہے جو کام کر رہا ہے جس میں ان کو لاز کے حوالے سے بھی بہت ساری پریشانی ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے جب پارلمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو یقیناً اس پر سوچے گی فیلال یہ جب شکایت آئی تھی اس طرح کی تو ایسی سی پی کے اس ریجسٹریشن کے علاوہ جو لوگ ریجسٹریشن کے علاوہ جو لوگ تھے جتنے ایپس تھے ان کے خلاف ایکشن شروع کیا گیا ہے گوگل پلے سٹور اور ایپل کے ساتھ گورمنٹ کی بات ہماری میریسٹری کی بات ہو گئی ایک سو گیارہ ایپس ایسی ہیں سر جن کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ایف آئیہ نے اپنی کاروائیوں کی ہیں سر یہ سود کے حوالے سے تقریباً ون پوائنٹ ایٹ بلین روپیز ہیں جو ضبط کر دی گئے ہیں اور سائبر کرائیم کے تعد مقدمات درج کی گئے ہیں جو کوٹ آف لاو میں پینڈنگ ہے اور اس کی جو کنکلوجن ہے جس طرح مشتاق صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس کا جو کنکلوجن ہے وہ ہونا چاہیے اور لوجیکل کنکلوجن ہونا چاہیے اور ان کو ہمیں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے ایک گزارش کے یہ جو سپیسفک جس کی اس کا بتا رہے ہیں یہ میرے علمیں نہیں ہیں اگر ہم میرے ساتھ بیٹھیں گے مشتاق صاحب اس کے بعد تو ہم مل کے انشاءاللہ تعالی ان کے جو کلپرٹس ہیں ان تک جائیں گے اور ان کو کسی اسے آل ریڈی یہ ڈسکشن ہماری کمیٹی میں ہو رہی ہے مشتاق صاحب جی فدا صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے جناب اللہ سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا شکریہ جنابی چرمین چرمین صاحب میں ابھی جو ہاؤس میں خاص کر جو بازائی صاحب اور ترین صاحب نے جو بات اٹھائی تھی اس طریقے سے پچھلے تقریبا پانچ مہینے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو پیٹرولیوم کا چرمین صاحب بھی بیٹا ہوا ہے اور سیکٹری پیٹرولیوم ہمارے ایک معزز رکن کے ساتھ بلکہ پرنس صاحب بھی بیٹا ہے اس کے موجودگی میں انہوں نے جو رویہ رکھا تھا اس کے ساتھ اور جس طریقے سے اس ہاؤس میں ابھی تو ڈار صاحب تو چلے گئے وہ تو کہہ رہے کہ آپ باہر نہ جائیں وہ اس بلڈنگ میں آئے ہوئے تھے اور اس نے جس طریقے سے اور اس کے بعد سات میٹنگ ہوئے ہیں اور سات میٹنگ میں وہ حاضر نہیں ہوا اس کے خلاف سب کچھ ہونے کے باوجود آج جو ہے نا اس کو اس ڈپارٹمنٹ سے ایک اچھی ڈپارٹمنٹ میں اس ڈپارٹمنٹ میں لے کے گئے ہیں تو اس قسم کی حالات اگر ان کے تو پھر یہ بازہ صاحب اور آج جو دی تین چار آور بھی جو رو رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو یہی حال ہے سر اس کے خلاف آج تک بھی کوئی ایکشن ریٹن میں نہ آئی ہے نہ ہوا ہے اور مزید اس کے یہاں تک کی کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ اس کی جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسپر جو ہے نا اس پہ بین کر لے کہ اس قسم کے بندوں کو آگے نہ لے جائے لیکن اس کے باوجود سر میں بہت افسوس کی بات ہے دی ہول کمیٹی دی ہول کمیٹی چرمین سا بیٹھا ہوا تھا اس کے موجودگی میں اور اس کے خلاف آج تک جو ہے نا چھے مہینوں کے درمیان جو ہے نا اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے ہاؤس کی بات بات ہو رہی ہے سارے سنیٹروں کی بات ہو رہی ہے تو پھر سر اب اس ہاؤس کے عزت اور تقدس جو پامال ہو رہے اس کو بچانے والے کون ہوگا پریشتے تو نہیں ہوں گے ہمارے تو آپ کی طرف وہ ہے اللہ ہی آس رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی طرف ہے لیکن ہمارے ساتھ جو ہو رہے تو لازمی ہوگا سر اس پہ کائنڈلی اتنا ہی کر لے کہ ایک دپا اس بیلڈنگ میں وہ آنا نہیں چاہتا ہے یہ چرمین صاحب بیٹا ہے اور پرنس صاحب بھی بیٹا ہے یہ آلریڈی میٹر کمیٹی کے پاس ہے جی یہ کمیٹی کے پاس ہے پریولیج کمیٹی کو دیا ہوئے ہیں نہیں اپنی طرف سے کوئی ایکشن لے لے یہ سنیٹروں کے استحقاق ہے سر جی میں ضرور لے ہوں یہ مجھروح ہو رہا ہے جی ٹھیک جی میں شہرمین کمیٹی سے مشورہ کر کے اس پہ کچھ کرتے ہیں جی تشریف رکھیں بلین بس یہی کر لے سر ابھی کمیٹی میں بھی جی ضرور انشاءاللہ کرتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے سر جی اور کسی رضا صاحب آج تو آپ بھی خاموش ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے جی ایک منٹ جی ایک منٹ سانیہ نشتر کا ریزولوشن جی سانیہ آج نہیں ہے جی کس چیز کا ریزولوشن جی آپ کو کیا ریزولوشن ہے بتائیں جی سب آج پورا دشتگردی کے حوالے سے باتیں ہوئی اس کے حوالے سے میں ایک ریزولوشن میں اور ہمارے ساتھی ہم لائے ہیں اگر آپ پلیز اجازت دے تو میں مو کرتا ہوں نہیں تو کدھر ہے ریزولوشن ریزولوشن میں نے سیکرٹریٹ میں جمع کیا ہے کدھر ہے جی ریزولوشن منسٹر صاحب دلاور خان صاحب ایک ریزولوشن دینا چاہتے ہیں کوئی پوز تو نہیں کر رہے ہیں میرے گی دے ریزولوشن سارا حوزی دلاور صاحب کے ساتھ یہ جی شکریہ جانب چیرمین جی پوٹ دا ریزولوشن شکریہ جانب چیرمین صاحب آی سانتر دلاور خان آن بہات آن بہات ویانتر منزور کاکل آبار آرہ آرہ صرف گوزنسا کانسان آبار شکریہ آبار ی بار منامر میں مطمئن کی اعلی طور اقافت شرکلے مطمئن بیترانی باریبی اور مطمئن بیماری اخری سفر کسیم نے مطمئن بعدی برینی ثلاثیتی رکی اور اقافت شرکلو کی اگر در مغیر قیدی خیلی طور امید فیترانی بیترانی باری امید باگرانی طور اقافت شکریات آمند مطمئن باری بنید باید بیرویٰ تحرکل آمود فرمی فرمی اعطان فرمی لیدارہ Vandalism and violence under the Army Act serves as a deterrent against such acts. Firmly, we stand with the families of martyrs who have made significant sacrifices for the country and have expressed feelings of insecurity and treachery due to this decision. Their concerns are that the absence of military court trial حلی او آخواب کے لیکنی للغاقت میں قلی کرتے ہیں جایک جوانے کے لئے ، لاتے ججمال کہ اگر آپ بارتیر سے ملات ہے اور تنظروں شریف قناتے ہیں جایکتا ہے ملاتین حقا ہے لیا آپ کے احتمالے اومتیگ بشاعد لئے ترخیریت موضوعی تماما قواب با کہتا ہے مکتنی تیمیدی طورتی کچھ میں جانبت شروع کی تتابقی رقے ہیابی ایساً تمامی طورتی تیمید با فضلات کرتی جانبتی ویدیو کتوات تیمید من خونتی تنیو کچھ ویلی ومری طوری قراری امنی شامل mats가 کے لئے تقرار کردام. لہی دیری شنگای بیگلات جوال رقا ہے کہ ایک تقرار کردام کلائم لیکن دکنامشورal کو دیکھنے کلائم لیکن متوجہ یمارک عملتنی تک سچی وقت کلائم وقتenschappا قدار کردام عملتا ہے۔ فجاند فکر ملتائی ہے کہ ملتائی ہے کہ ملتائی ہے موسیقی سنگles پیچ پیش کے دซی نہیں خانور کتے سلام تس karate کی قافеты چیزوب تک رو خانور او خانور único حالی بoga Macود مع depicts چیز اونکتن Prozії انمن کے خانور پیونا بحالнес حالٰ کا حال دولہ بطورت بنديو معاشش راری بطولتی ہوا را را کا سات کانよろ który که معاششی عمل کی بشک قرار را جا چیز ، 9th May will be remembered as a dark day in the history of the country and condemn the anti-state acts committed against the armed forces which the enemy of Pakistan cannot even dare to think of committing the culprits of 9th May who bluntly attacked defense installation and disgracefully dismantled memories of martyrs deserve so empathy or leniency rather than should be tried in military court and stringent punishment be given to make them an example for internal and external enemies to Pakistan by creating a determinants and upholding the supremacy of state recalling that amendment to the army act specially the addition of section 2 1d availing for the trial of civilians who commit offense like attacking military installation by military court was carried in 1967 civilians have been tried in military courts in the past under the provision civilian and sentence have also been duly carried out moreover more so the previous decision of the apex court have upheld trial under the army act by a majority the bench which announced the recent judgment was not in unanimity and opposed to the previous benches which upheld trial of civilian under the army act hence the decision is legally flawed and should not be not be implemented unless it is considered by a larger bench observing with apprehension that the invalidation of the jurisdiction of army court is likely to facilitate vendal and abater of the terrorism and anti-state activities military courts have plotted a pivotal role in delivering justice particularly concerning acts of terrorism often integrated by neighboring adversaries within Pakistan Pakistan's borders the Senate of Pakistan calls upon apex court to reconsider its decision urging alignment with the national security paradigm and sacrifices of the mightries in order to address the concern raised regarding the ramification of the judgment on the security and stability of the nation is it opposed minister sahab i know put the resolution before the house those who are in favor of the resolution may say i those against the resolution may say no i think the eyes of it the eyes of the resolution is passed call sir rules permission lady a the house stands urgent to meet again on tuesday the 14th november 2023 at 10 30 a.m the 11th november 2023 at 10 30 a.m thea the 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 موسیقی